بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل بدا کے افعال مقاربہ چار است آپ جان لیجئے کہ افعال مقاربہ چار ہیں کتنے افعال مقاربہ افعال مقاربہ چار ہیں ان افعال کو افعال مقاربہ کیوں کہتے ہیں وہ چار ہیں وہ چار تو پہلے گلن لیجئے یہ چار ہیں نا یہ افعال مقاربہ ہے ان کو مقاربہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ افعال اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کی خبر کا حصول اس کے اسم کے لیے قریب ہے کیا ہے ان کی خبر کا حصول ان کے اسم کے لیے قریب ہوتا ہے یہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی خبر کا حصول ان کے اسم کے لیے قریب ہے تو قریب ہونے کو بتاتے ہیں یہ اس لئے ان کو افعال مقاربہ کہا جاتا ہے مثال دوں میں آپ کو مثال کے طور پر میں نے کہا اس کا معنی ہے امید ہے یا ہم کہیں کہ قریب ہے کہ زید اب نکلے کہ زید اب نکلے قریب ہے کہ زید نکلے تو نکلنے کا حصول زید کے لیے قریب ہے اور نکلنا یہاں پر کیا ہے یہ خبر ہے اور زید یہ آسا کا اسم ہے اس کا معنی ہوگا کہ قریب ہے کہ زید ان قریب نکلے زید ان قریب نکلے تو نکلنا جو اصا کی خبر ہے اس کا حصول زید کے لیے قریب ہے یہ سمجھ مارا ہے نا اور یہ سمجھایا کس نے اس پر دلالت کس نے کی آسانے تو ان کو افعال مقاربہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی خبر کا حصول ان کے اسم کے لیے قریب ہونے والا ہے جلدی ہونے والا ہے ٹھیک ہے پھر جو خبر ان کے اسم کے لیے جس خبر کا حصول قریب ہوگا اس حصول کی بیٹا تین قسمیں ہوتی ہے ایک تو حصول وہ کہ متقلم کو امید ہو کہ خبر کا حصول قریب ہے بولنے والے کو امید ہو کہ خبر کا حصول قریب ہے اگر بولنے والے کو یہ امید ہے کہ خبر کا حصول قریب ہے تو اس کے لیے بیٹا حصا کا استعمال کریں گے جیسے میں کہوں قریب ہے کہ آپ عالم بن جائیں گے تو یہ عالم بننے کیا حصول آپ کے لیے ہوگا اس کا قریب ہونا اس کا نزدیک ہونا اس کی امید کسے ہے مجھے ہے میں بول رہا ہوں مجھے ہے کہ قریب ہے کہ آپ عالم بن جائیں گے تو یہ متقلم بولنے والے کو امید ہے یہاں پر حصول کی تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے عصا اب ہم اس کی عربی بنانا چاہے تو کیسے بنائیں گے تو ہم ایسے عربی بنائیں گے عصا انتم ان تکونو عالمین حصا انتم قریب ہے کہ تم ان تکونو عالمین کہ تم عالم ہو جاؤ قریب ہے کہ تم عالم بن جاؤ ٹھیک ہے تو یہاں پر خبر کا حصول کی امید متقلم کو ہے تو اس کے لیے ہمیں کس کا استعمال کرنا ہے جہاں پر متقلم کے لیے متقلم کو خبر کے حصول کی امید ہو وہاں پر ہمیں استعمال کرنا ہے عصا کا ٹھیک لفظ عصا استعمال کریں گے ہم اور حصول کی دوسری قسم ہے بیٹا متقلم کو جزم ہو کیا ہو جزم ہو یقین ہو تو امید اور یقین میں فرق سمجھتے ہو جیسے کہ مجھے امید ہے امید ہے کہ آپ پڑھتے ہو امید ہے امید میں یقین نہیں ہوتا ہے لیکن جزم میں جزم کہتے ہیں یقین کو وسوق کو اگر متقلم کو خبر کے حصول کے بارے میں امید ہے صرف تب تو عصا کا استعمال کریں گے اور اگر متقلم کو خبر کے حصول سے متعلق یقین ہے کہ ہاں ایسا ہوگا ہی انقریب تو جہاں پر یقین ہو وہاں پر ہم لفظ قادہ کا استعمال کریں گے عصا قادہ قربہ اوشہ کا چار ہے نا تو قادہ کا استعمال ہم کہا کریں گے جہاں پر متقلم کو خبر کے حصول کا جزم اور یقین ہو ٹھیک ہے تو کیا استعمال کریں گے قادہ بات سمجھا گئی متقلم کو جزم ہو کہ فائل نے خبر کو حاصل کرنا شروع کر دیا ہے تیسری صورت ہے یہ متقلم کو کس بات کا جزم اور یقین ہو کہ فائل نے خبر کو حاصل کرنا شروع کر دیا ہے ابھی قادہ اور اسا اور قادہ میں اسا کے اندر کیا تھا صرف امید تھی قادہ کے اندر کیا تھا حصول کا یقین تھا کہ حصول ہوگا انقریب اور اگر متقلم کو یہ جذب اور یقین ہے کہ فائل کو یا فائل نے خبر کا حصول شروع کر دیا ہے خبر کا حصول فائل کو ہونے لگا ہے اگر اس بات کا جزم ہے تو بیٹا وہاں پر ہم کروبا کا استعمال کرتے ہیں ایسے ہی اور شکا کا بھی استعمال کرتے ہیں کروبا اور اوشکا ان دونوں کا استعمال ہم کہاں پر کرتے ہیں جہاں پر فائل خبر کا حصول شروع کر چکا ہو مثال کے طور پر ہم نے کہا ایسی یہ تو چار افعال مقاربہ صاحبی کتاب نے بیان کیے ایسی بیٹا اخضہ بھی ایک آتا ہے ایک تفقہ بھی آتا ہے ایک جعالہ بھی آتا ہے یہ بھی افعال مقاربہ ہیں ان کا معنی بھی وہی ہوتا ہے جو کروبا اور اوشکا کا ہے ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر ہم کہیں کروبا زید ایقرا تو اب اس کا معنی ہوگا زید نے پڑھنا شروع کر دیا ہے یعنی اگر مجھے یہ یقین ہے کہ زید کے لئے پڑھائی کا حصول حصول کی شروعات ہو چکی ہے تو ہم وہاں پر کروبا یا اوشکا کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو جس طریقے سے ہم نے عصا کی مثال بنائی بیسی ہی سب کی مثالیں بنیں گی کیوں اس لئے کہ یہ افعال مقاربہ جو ہیں یہ مبتدہ خبر پر داخل ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے کہا زید یا خروج زید نکلتا ہے تو زید مبتدہ ہے یا خروج زید کی خبر ہے تو مبتدہ خبر ہو گئے نا یہ یہ یاد رکھنا کہ یہ افعال مقاربہ کی جو خبر ہوگی نا وہ اس میں مشتق یا اس میں جامد نہیں ہوگی ان کی خبر فیل مزارع ہوتی ہے ٹھیک ہے کبھی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو کبھی بغیر ان کے بھی ہوتی ہے ان مزدریہ جسے ہم کہتے ہیں ان حرف موصول حرفی جسے ہم کہتے ہیں جو مزدر کے مانا مکر دیتا ہے فیل مزارع کو تو افعال مقاربہ کی خبر ہمیشہ فیل مزارع ہوگی چاہے ان کے ساتھ ہو یا بغیر ان کے ہو اسی لئے میں نے ابھی مثال دی مبتع خبر کی وہ اس میں یا خروجو فیل مزارع کے ساتھ دی اب زیدن یا خروجو ہم نے کہا مبتع خبر ہے یہ اب ہمیں قادہ کروبہ اوشکہ یا عسا ان میں سے کسی کو ہم داخل کریں تو ہم کہیں گے عسا زیدن عسا زیدن یا خروجو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ان حرف موصولی موصول حرفی لے کر آئیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں عسا زیدن یا خروجا قریب ہے اس کے زید نکلے ٹھیک ہے ایک اور بات یہاں پر سمجھ لو مبتدہ اور خبر پر تو یہ افعال مقاربہ داخلی ہوتے ہیں جو مبتدہ ہوتا ہے اس کو ان افعال کا اسم کہتے ہیں اور جو خبر ہوتی ہے فیل مزارے ان کو ان کی خبر کہتے ہیں ٹھیک ہے اب فیل مقاربہ اپنے اسم اور خبر سے مل کا جملہ فیلیہ انشائیہ ہو جاتا ہے کیوں انشائیہ کیوں ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرزو ہے امید ہے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انشاء کی قبیل سے ہیں اس لیے اور اس میں آرزو اور امید وغیرہ پائی جاتی ہے افعال مقاربہ میں اس لیے ان کو ان سے ملا کر جو جملہ بنتا ہے وہ جملہ فیلیہ انشائیہ بنتا ہے خبریہ نہیں بنتا ہے ٹھیک ہے یہ چند باتیں آپ نے سمجھی اچھا دوسری ایک بات اور یہاں پر سمجھو افعال مقاربہ کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ اسم کو تو اپنے رفع دے دیتا ہے لیکن اپنی خبر کو نصب دے گا یہ افعال مقاربہ خبر کو نصب دیتے ہیں اور ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی خبر ہوتی ہے فیل مزارے ٹھیک ہے اب فیل مزارے تو وہ پورا جملہ بن جائے گا پورا جملہ مل ملا کر لفظا تو نہ سہی لیکن وہاں پر محلن وہ منصوب کہلائے گا کیا ہوگا محلن یعنی نصب کی جگہ میں ہوگا وہ کیونکہ افعال مقاربہ کی خبر منصوب ہوتی ہے ٹھیک جیسے کہ کانہ وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہے ٹھیک فرماتے ہیں فصل بیدہ کے افعال مقاربہ چارہ آپ جان لیجی کہ افعال مقاربہ چارہ چونکہ افعال مقاربہ چار جو کہ صاحب نوہمیر ذکر کر رہے ان کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور چونکہ ابتدائی کی بچوں کے لیے یہ کتاب لکھئے اس لیے چار ہی کا ذکر کر دیا برنا تو میں نے بتایا تھا کہ ان کے علاوہ بھی افعال مقاربہ ہوتے ہیں ٹھیک جیسے اخضہ ہے شرعہ ہے تفقہ ہے جعالہ ہے ہے نا یہ بھی افعال مقاربہ اور بھی ہیں فصل بیدان کے افعال مقاربہ چار استحاب جانلی جی کے افعال مقاربہ چار ہیں فرماتے ہیں یہ افعال جملہ اسمیہ میں جاتے ہیں جملہ اسمیہ میں یعنی مبتا خبر میں چونکہ جملہ اسمیہ وہی ہوتا ہے جس کا پہلا جوز اسم ہو اور جملہ اسمیہ کا پہلا جوز جو اسم ہوتا جو مصرن دلہ ہوتا ہے بیٹا وہ اسی کو مبتا کہتے ہیں تو سیدھے کہلو کہ یہ مبتا خبر پر داخل ہوتے ہیں چونکانہ کانہ کی طرح اسم راب رفا کنند یہ اسم کو رفا کرتے ہیں و خبر راب نصب و خبر کو نصب کرتے ہیں اللہ مگر یہ کانہ کی طرح جملہ اسمیہ پر داخل ہوئے کانہ ہی کی طرح انہوں نے اسم کو رفا کیا خبر کو نصب دیا لیکھ پھر کانہ ہی کی طرح کر رہے کچھ تو فرق ہوگا نا تو کچھ فرق جو ہے وہ بتا رہے ہیں اللہ کے ذریعے سے اللہ ہاں آنکے خبر ایہا فیل مزارے باشر ہاں فرق یہ ہے کہ ان افعال کی خبر فیل مزارے ہوگی ٹھیک ہے جبکہ کانہ وغیرہ کی خبر کا فیل مزارے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کانہ زیدن قائم اس میں فائل بن گی خبر لیکن ان کی خبر ہمیشہ فیل مزارے ہی ہوگی با ان کبھی ان کے ساتھ جیسے یا بے ان یا بغیر ان کے جیسے یا خبر جو ٹھیک ہے اسا زیدن ان یخرجہ کی ترقیب کیسے ہوگی تو کہیں گے اسا فیل مقارب زیدن اس کا اسم ان حرف موصول یا موصول حرفی کہلو یعنی ان مزدریہ کہلو یخرجہ فیل اس کے اندر ہوا ضمیر مستطر اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر سلح موصول حرفی کا یا یہ کہلو کہ فیل اپنے فائل سے مل کر بتاویل مزدر ہو کر خبر اسا فیل مقارب اسا فیل مقارب اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ٹھیک یا بے ان یا بغیر ان کے ہو بغیر ان کے ہوگا تو موصول حرفی کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ترقیب میں جیسے اسا زیدن یخرجو تو زیدن کو اسا کا اسم بنا دیا یخرجو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر خبر اسا فیل مقارب کی فیل مقارب اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ شی وشاید کے فیل مزارے با ان فائل فائل اصاباشد کبھی کبھی فیل مزارے شاید کا منہ کبھی کبھی شاید فیل مزارے با ان کبھی کبھی فیل مزارے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے بغیر ان کے نہیں ان کے ساتھ جو ہوتا ہے چونکہ ان کے ساتھ مل کر ہی تو وہ مزدر کی تعامل میں ہوگا اور جب مزدر ہو جائے گا تو وہ مصنع دلہ بھی بن جائے گا کیونکہ اسم بن جائے گا ٹھیک ہے نا اور بغیر ان کے جو ہوتا ہے فیل مزارے وہ تو فیل ہی ہوتا ہے وہ مزدر کی تعویل میں نہیں ہو سکتا اور جب مزدر کی تعویل میں نہیں ہوگا بیٹا تو وہ اسم بھی نہیں ہوگا اور جب اسم نہیں ہوگا تو وہ مصنع دلہ بھی نہیں بن سکتا ہے ٹھیک ہے نا اسی لئے بتا رہے ہیں کہ شاید کہ فیل مزارے کبھی کبھی فیل مزارے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ اسا کا فائل ہو جاتا ہے کیا بن جاتا ہے فائل ہو جاتا ہے تو ان کے ساتھ جو فیل مزارے ہوگا وہ ہی اسا کا فائل بنے گا کیوں اس لئے کہ فائل مستندلہ ہوتا ہے بیٹا اور ان کے ساتھ جو فیل مزارے ہوگا وہ ہی مستندلہ بن سکتا ہے کیونکہ وہ ہی مزدر ہوگا مزدر کی تعبیل میں ہو جائے گا وہ تب ہی وہ مستندلہ بن جائے گا لہٰذا وہ فائل بھی بن جاگا اور جو فیل مزارے بغیر ان کے ہوگا تو وہ تو مصدر کی تعویل ہی نہیں ہوگا جب مصدر کی تعویل میں نہیں ہوگا تو وہ مصدر دلہ نہیں بن سکتا اور جب مصدر دلہ نہیں بنے گا تو فائل بھی نہیں بن سکتا اسی لئے کہا کبھی کبھی فیل مزارے ان کے ساتھ فائل اصاباشد اصا کا فائل ہو جاتا ہے اب جب اصا کا فائل ہو گیا بیٹا تو ایسی صورت میں اب خبر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو جہاں پر فیل مزارع ان کے ساتھ مل کر عصا کا فائل بن جائے تو وہاں خبر لانے کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے خبر کی کب ضرورت پڑتی ہے جبکہ عصا کا اسم ہو اور پھر اسم ہو تو اس کی خبر کی ضرورت پڑتی ہے جیسے مثال دے رہے ہیں فرماتے ہیں وَإِحْتِعَاج وَخَبْرَ نَيَفْتَدْ تو اب خبر کی احتیاج ضرورت نہیں پڑتی ہے جیسے عَسَا أَنْ يَخْرُجَ زَيْدٌ قریب ہے امید ہے کہ زید نکلے کہ زید نکلے تو عَسَا أَنْ يَخْرُجَ زَيْدٌ میں اگر ہم ترکیب کریں گے تو ترکیب کیسے کریں گے ترکیب کریں گے عَسَا فِعْلِ مُقَارِب اَنْ مُوصولِ حَرْفِ یا اَنْ مَسْدْرِيَ عَسَا أَنْ يَخْرُجَ زَيْدٌ اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر وَتَاوِيلِ مَسْدْرِ ہوکر عَسَا کا فائل عَسَا فِعْل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ ٹھیک ہے یہ ترکیب کر لیں گے فرماتے ہیں جیسے کہ عَسَا أَنْ يَخْرُجَ زَيْدٌ در محل رفع بمعنى مَسْدْر یہاں پر عَنْ يَخْرُجَ زَيْدٌ جو ہے یہ پورا جملہ مل ملا کر محل رفع میں رفع کی جگہ میں ہے چونکہ فائل بن جا رہا ہے اور فائل مرفو ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہے محل رفع میں ہے بمعنى مَسْدْر مَسْدْر کے معنى میں چونکہ ان مزدر یہ داخل ہوگی ہے نا تو فیل مزارے کو مزدر کے معنى میں اس نے کر دیا تو ہو جائے گا یہ کس معنى میں عَسَا خُرُوجُزِ دِل زَيْد کا نکلنا انقریب ہے یہ معنى ہوگا ٹھیک ہے مزدر کے معنى میں ہوگیا نا اب یہ بتاویل مزدر ہو کر مزدر کے معنى میں ہو کر محل رفع میں ہوگیا فائل بن گیا عَسَا فیل کا ٹھیک